بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اوکی سٹوڈنٹ سٹوڈی وی آر گوئن ٹو سٹارٹ آر نیو سیریز آن ایسنشل لائف سکلز جس میں ہماری کوشش ہوگئی کہ کچھ ایسے تصورات یا ایسے کونسپٹ جو کہ آپ کو زندگی میں سیکھنے چاہیے یا ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اس موڈرن دنیا کے اندر تاکہ آپ آگے چل کر جو ہے ان کے حوالے سے اگر مزید سیکھنا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو ایک بیکراؤن یا ایک بیس آپ کی جو اس حوالے سے بن جائے تو اس حوالے سے ہم جو ہے چیزوں کو شروع کرنے والے ہیں اور یقین انہ آپ کو یہ چیزیں یا یہ کونسپٹ یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گے تو اس حوالے سے ہمارا جو آج پہلا لیسن ہے وہ ہے مارکٹنگ کے حوالے سے کہ مارکٹنگ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ چرچہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ جناب مارکٹنگ سیکھ لی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا and there is no doubt about that کہ مارکٹنگ is one of the most important skills of all times all times میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک جو ہے ہم سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے آئیڈیاز کی اپنے اپنی پروڈکس کی اپنے اپنی سرویسز کی مارکٹنگ ہی تو کرتے رہے ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کہ جناب اگر آپ کے اگر جو پرٹیکلر ڈیزائرز ہیں یا نیڈز ہیں تو ان کو ہماری یہ پروڈکٹ یا ہمارا یہ آئیڈیا یا ہماری یہ سرویس جو ہے وہ پورا کر سکتی ہے تو چاہے وہ کوئی انقلابی آئیڈیا ہو چاہے وہ کوئی کسی بھی قسم کی جو ہے پریچنگ ہو یا چاہے وہ کوئی اور ضرورت ہو لوگوں کی تو اس میں جو ہے مارکٹنگ جو ہے وہ اپنا بہت امپورٹنٹ رول accept the use of your idea, service or product کہ لوگ جو ہیں وہ کنونس ہو جائیں کہ ان کی جو پرٹیکلر نیڈ یا ڈیزائر ہے ان کو آپ کا idea آپ کے service یا آپ کی پروڈکٹ پورا کر سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اس کی امپورٹنس جیسا کہ میں آپ کو شروع سے بتا چکا ہوں کہ since the world has come into being اور جب سے انسان اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو یہ مارکٹنگ ہی ہے جس کے ذریعے سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کنونس کرتے آ رہے ہیں کہ وہ right ہیں اور ان کی product یا ان کا idea یا ان کی service جو ہے وہ زیادہ convincingly لوگوں کی needs یا desires کو پورا کرتی ہیں تو لہٰذا واضح جناب کے successful لوگ وہی ہو سکتے ہیں جو کہ marketing میں کامیاب ہوتے ہیں جو کہ اپنے ideas کو لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچاتے ہیں اپنی زبردست skills کے ذریعے سے اور ساتھی ساتھ وہ اپنی product جتنی زیادہ ان کی بھی product یا idea یا ان کا service لوگ استعمال کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ جو ان کو فائدہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وہ فائدہ مالی بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور لہٰذا سے بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا آپ کو effort کرنی پڑتی ہے کہ آپ لوگوں کو convince کر سکیں کہ وہ آپ کی product کو آپ کی service کو یا آپ کی idea کو وہ accept کر سکیں product اور service کا فرق تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ product جو ہوتی ہے وہ کوئی ایسی چیز جو کہ کسی کارخانے یا mil سے جو ہے وہ بن کر نکلی ہے اور لوگ اس کو جو ہے یا تو use کرتے ہیں کھانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے کوئی اپنی اور کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے جیسے کہ washing machine ہو گئی یا refrigerator ہو گیا یا AC ہو گیا اور services میں کیا جاتی ہیں جناب کہ آپ اگر کوئی lawyer ہیں doctor ہیں یا teacher ہیں تو آپ کی جو skills ہیں وہ آپ بطور services لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے ان سے فائدہ پہنچاتے ہیں اور idea بھی جو ہے وہ یقیناً اگر آپ کے پاس کوئی اچھا convincing idea ہے تو اگر جتنے اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچتا ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ society کو تبدیل کرنے کا سبب بنتا ہے تو from this point of view marketing is the most important skill اور اس کے لیے جو ہے زبردست creativity اور محنت اور اچھی communication skills کی ضرورت ہوتی ہیں اچھا marketing میں جو ہے آپ یاد رکھیں کہ صرف دو چیزیں جو ہیں آپ کو definition تو ہم نے سمجھ لیا importance کو بھی ہم نے سمجھ لیا اور صرف دو چیزوں کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے اور وہ کہاں جناب کہ آپ نے اپنی product service یا idea کی mental availability create کرنی ہے mass level کے اوپر یعنی کہ جہاں کہیں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو کہ آپ کی service کی یا آپ کی idea کی ضرورت ہے یا ان کی desire ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز ہو تو آپ ان لوگوں تک اپنی product کو service کو یا idea کو باہر باہر پہنچائیں creative طریقے سے پہنچائیں convincing انداز میں پہنچائیں ٹھیک ہے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں آپ جانتے ہیں mental availability create کرنے کے کہ آپ advertisement چلاتے ہیں social media use کرتے ہیں آپ billboards use کرتے ہیں ہر وہ platform جہاں پر کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ جو ہے اپنی product کو جو ہے بار بار لوگوں کو دکھاتے تاکہ ان کے لا شعور میں وہ چیز اتر جائے کہ ہاں یار مجھے اس چیز کی ضرورت ہے مجھے یہ میری یہ desire ہے اور یہ product جو ہے وہ definitely اس کو پھورا کرنے کی ability رکھتی ہے number one number two جو ہے physical availability ٹھیک ہے کہ آپ کی product جو ہے وہ صرف mentally ہی available نہ ہو بلکہ physically بھی جو ہے وہ ہر اس گاؤں دیہات شہر لوگوں تک موجود ہو کسی نہ کسی طریقے سے products جو ہیں آپ دو قسم کی ہوگی ہیں ایک تو physical ہوتی ہیں اور ایک virtual ہوتی ہیں اور virtual products جو ہوتی ہیں وہ آپ کا معلوم ہے کہ جو آپ software یا applications کی صورت میں یا کسی اور اپنی service کے صورت میں آپ internet کے ذریعے بیچتے ہیں تو وہ بھی ایکزم کی products ہی ہیں لیکن physical products کیا ہیں کہ جو بھی آپ کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہیں استعمال کرنے والی یا کھانے والی تو وہ ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہر town میں ہر دکان کے پر ہر retailer کے پاس جو ہے ہر retailer کے پاس آپ کی وہ چیز پہنچنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ آپ ایسے outlets create کریں جہاں پر لوگوں کے معلوم ہو کہ یار میں وہاں جاؤں گا تو مجھے یہ چیز جو ہے بڑی آسانی سے مل جائے گی بلکہ میرے گھر کے ساتھ ہی یہ چیز مجھے مل جائے گی تو جتنا زیادہ physical availability ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کی product کے successful ہونے کے chances ہیں کہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ use کریں گے اور جتنا زیادہ mental availability ہوگی تو وہ بھی اس چیز کی زمانت ہے کہ لوگوں کے ذہن میں وہ آپ کی product کو ضرور استعمال کریں گے اور اگر آپ نے محنت سے مہنداری سے اپنی product کو تیار کیا ہے اپنے idea کو پیش کیا ہے یا اپنی services جو ہیں لوگوں کو پیش کی ہیں تو definitely people will be convinced اور وہ آپ کی طرف باہر باہر آئیں گے کیونکہ آپ کی محنت جو ہے وہ اصل میں آپ کا تعریف ہے جو کہ long term loyalty جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے آپ کی product کے حوالے سے آپ کے حوالے سے تو جاتے ہوئے میں ایک سوال آپ کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں کہ what idea service or product you have that fulfills some need of the society آپ کے پاس کیا کوئی ایسی service idea یا product ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی کوئی need یا ان کی desire اس کو پورا کرتی ہے اگر ہے تو پھر آپ بڑے لکی ہیں آپ یقینا لوگوں تک وہ پہنچا کر successful ہو سکتے ہیں اور how can you get the society use it on wider scale تو آپ کیسے اس کو جو ہے wider scale پر جو ہے یہ لوگوں کو use کروا سکتے ہیں آپ کی audience کہاں کہاں پر ہے کس قسم کے لوگ ان کو اس product کی ضرورت ہے اور وہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں اور آپ کیسے وہاں تک اس product کو ان کے سامنے زیادہ سے زیادہ دسپلی کروا سکتے ہیں تاکہ لوگ اس کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچیں تو ہفولی مارکٹنگ کی چھوٹی سی ڈیفنیشن یہ چھوٹی سی کچھ امپورٹنٹ آئیڈیاز مارکٹنگ کے حوالے سے اور آپ اس کے بعد مزید اس سکل کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور رمیمیمبر کہ کمیونکیشن is امپورٹنٹ ٹول اس رگار اس ویل تھانکیو سونا ایسا فیو اسلام علیکم